موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السبق سٹارٹ ہوگا ہم نے پہلے بھی نماز پارٹ فور میں آپ کو کچھ وزاعت کی ہیں الرحمن الرحیم کے بارے میں جو کہ سورہ الفاتحہ کے دوسرے نمبر آیت ہے تو آج ہم صرف سورہ الحمد کی دوسرے نمبر آیت کے مخارج کے حوالے سے بات کریں گے تو آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ توڑا توجہ فرمائیں تو آج ہم پڑھیں گے الرحمن الرحیم یہ جو الرحمن الرحیم ہے نا تو اس میں جو غلطیاں تھی یہ پہلے بھی میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بھی آپ لوگ کو بتائی تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بھی الرحمن الرحیم کا لفظ ہے تو میں پھر بھی آپ لوگ کو وضاعت کرتا چلوں اچھا اب یہاں پر بسم اللہ کے بعد سوری وقف کے بعد وقف کے بعد اگر علف خالی ہو کیا ہو وقف کے بعد علف خالی ہو تو یہ خالی علف کو ہم حرکت کیسے دیں گے ہم کیسے پتا چلے گا کہ یہ علف کو ہمیں زبر دینا ہے زیر دینا ہے یا پیش دینا ہے تو اس کا ایک فورمولا ہے اگر آپ اس علف کو حرکت دینا چاہتے ہیں تو ہمیشہ درکھیں کہ علف کے بعد والا نہیں اس کے بعد والا جو حرف ہے اس کے اوپر جو حرکت ہوگی وہ حرکت ہم اس علف کو دیں گے ٹھیک ہے تو یہاں پر دیکھیں علف کے بعد والا تو لام ہے یہ تو خالی ہے یہ کسی چیز میں بھی شمار نہیں ہوتا یہ مطلب کہ اس کو پڑھا ہی نہیں جائے گا تو سمجھ دیں کہ یہ راہ کا جو اس کے اندر ایک چھپیوی راہ ہے جو کہ ساکن ہے وہ پہلا حرف وہ پہلا حرف ہوگا اور یہ جو ظاہر آپ کو راہ دیکھ رہی ہے یہ دوسرا یہ دوسری راہ ہے تو اب پہلی راہ اس میں جو مخفی ہے وہ پہلا حرف ہے اور جو دوسری راہ ہے جو آپ کے سامنے جس کے اوپر زبر ہے یہ والی راہ ہے تو اس کے اوپر آپ کیا دیکھ رہیں کونسی حرکت ہے یہاں پر زبر ہے تو ہم اس زبر کو اسے دے دیں گے تو یہ بنے گا الرحمہ ٹھیک ہے تو اس زبر کو اس علف کو ہم کیسے زبر دیں گے یہ آپ لوگوں کو میں نے بتا دیا کہ اس خالی علف یہ خالی علف تھا اس خالی علف کے بعد والا نہیں اس کے بعد والا جو حرف ہوگا اس کے اوپر جو حرکت ہوگی وہ ہم علف کو دے دیں گے ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ لوگ کے سامنے میں نے وضعات کر دی اور شرط یہ ہے کہ وقف کے بعد وہ علف ہو کس کے بعد ہو وقف کے بعد وہ خالی علف ہو اچھا اس کے بعد یہ جو ہم پڑھتے ہیں را را میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی کہا تھا کہ اگر را کے اوپر را کے اوپر یا نیچے را کے اوپر یا نیچے اگر را کے اوپر زبر آ جائے تب بھی اسے موٹا پڑا جائے گا اگر را کے اوپر پیش آ جائے تب بھی موٹا پڑا جائے گا اور اگر را کے نیچے زیر آ جائے تو اسے باریک پڑھا جائے گا ٹھیک ہے اب یہاں پر دیکھیں روکی اوپر زبر آیا ہوئی یہاں پر کیا آیا ہوئی زبر زبر مطلب فتحہ بھی کہہ سکتے ہیں فتحہ زبر کو کہا جاتا ہے عربی میں فتحہ کہا جاتا ہے یہاں پر روکی اوپر فتحہ آیا ہوئی یعنی زبر آیا ہوئی تو اس روک کو ہم کس طرح پڑھیں گے موٹا پڑھیں گے میں نے کیا کہا کہ روکی اوپر جب زبر آگی ہاں کی آواز کو موٹا اور پور پڑھا جائے گا تو یہاں پر ہم اس روک کو موٹا پڑھیں گے اور روح اور ہاں کی آواز کو ہاں کی آواز کو ہم حلق سے نکالیں گے یہ میں آپ لوگوں سے پہلے بھی فرمایا ہے حلق سے نکالیں گے یہ دوسرے حلق سے ادا ہوتے ہیں مطلب حلق کے ایک ہی ہے لیکن حلق کے اندر تین حصے ہوتے ہیں پہلا حصہ دوسرا حصہ تسرا حصہ ادنا وسط اقصہ یہ تینیں اس کو کہا جاتے ہیں لیکن ہم جو یہ حلق پڑھیں گے یہ حلق وسط حلق کا جاتے ہیں درمیانی حلق وہاں سے ادا ہوتے ہیں تو اس حلق کی آواز کو ہم حلق سے نکالیں گے حلق جیسے میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی کہا تھا کہ حلق کیسے ادا ہوتا ہے وہ میں نے پچھلی جتنے بھی ویڈیوز بنائی ہیں اس میں میں نے حلق کے بارے میں آپ لوگوں کو وضاعت کی ہے تو یہاں پر حلق کو کیا کریں گے روح کے ساتھ ملا دیں گے روح 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 موٹا ہاں کو ملا دیں روح ما کڑا زبر دو حرکت کے برابر سے کچھ جاتا ہے کڑا زبر کو تو ما ما نہیں ما پڑا کچھیں گے الرح ما نر یہاں پر روح کے ساتھ ہم نے کیا کہتے ہیں روح کو نون کے ساتھ ہم نے ملا دیا اور روح پھر یہاں پر دیکھیں روح کے اوپر کیا آیا ہوا ہے زبر جو کہ ہم نے پیچھے وضاعت کر دیا روح کے اوپر زبر آ جائے تو اس سے ہم کیا کریں گے موٹا پڑیں گے تو یہ کیا ہوگا روح حیم ہاں کی آواز کو ہم حل سے نکالیں گے اور آخر میں جب وقف آتا ہے تو وقف سے پہلے والے حرف کے اوپر جو بھی حرکت ہوتی ہے وقف سے پہلے والے حرف کے اوپر جو بھی حرکت ہوتی ہے وقف کی وجہ سے وہ حرکت دو زبر دو زر دو پیش ہوں کڑا زبر کڑی زر الٹا پیش کیا کہتے ہیں زبر زر پیش ہو جو بھی ہو وہ حرکت ساکن میں تبدیل ہو جاتی ہے وقف کی وجہ سے وقف کے پہلے والے حرف کی جو بھی حرکت ہوگی وہ ساکن میں تبدیل ہو جائے گی تو یہ ہمارے آج کے سبق کا آپ لوگ کے سامنے میں نے جو وزاد کی یہ آج کا سبق تھا اور ایک دفعہ پھر میں اس کو دور آتا ہوں آپ تلا بور کیجئے گا اور اسی کی ساتھ آپ لوگوں سے کوئی التماس ہے کہ آپ اس پر توجہ کریں